اے این پی میں اگر کسی کو شوکاز نوٹس ملے گا تو وہ اختیار صرف استنجار ولی خان کو ہے شوکاز نوٹس دینے گا اور کسی جماعت کو اور کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اے این پی کو شوکاز نوٹس دے پی ڈی ایم میں دو یا تین جماعتیں مل کر پی ڈی ایم کے فیصلے کرنا چاہتی وہ جماعتیں اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو رکابت سمجھتی ہے ہمیں دیوار سے لگا رہی کی کوشش کی گئی بلکہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے جنہوں نے شوکاز نوٹس دیا انہوں نے خود ہی پی ڈی ایم کے خاتمے کا انانونس اعلان کر دیا اے این پی اس پروسس سے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر رہی ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تو دی پوائنٹ میں ہوں جمیل سکھیرہ ناظرین سینٹ کے الیکشن کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ اپوزیشن کے اتحاد میں درارے بڑھتی گئیں دس جماعتی پی ڈی ایم کو پہلے دن سے ہی غیر فطری کہا گیا استیفے، لانگ مارچوں یا اصولی فیصلے کہیں بھی اس اتحاد میں اتفاق نہیں دکھائی دیا گزشتہ روز پی ڈی ایم کی طرف سے عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے جس کے بعد ان دونوں جماعتوں نے شدید ناراضی کا اصحار کیا اس شوکاز کو ردی کا ٹکڑا قرار دیا گیا جبکہ آج عوامی نیشنل پارٹی نے تو اس شوکاز پر اس اتحاد کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اے ایل پی نے ساتھ ہی نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام فے پر اس اتحاد کو توڑنے اور اسے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے ہائی جیک کرنے کا الزام لکھا دیا ہے پارٹی کے دیگر احنماؤں کے ہمراہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر امیر حیدر خان ہوتی نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ اب ہماری جماعت اس سے اتحاد کا حصہ نہیں رہی بلکہ انہوں نے آج یہ بھی کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شوکاز نوٹس دینا پی ڈی ایم کے خاتمے کا اعلان ہے اس میں اختلاف کے دربیان اختلاف بڑھ چکا ہے دوریاں اور تلخیاں مزید پڑ چکی ہیں اے این پی کے بعد اب پیپلز پارٹی بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ اس شوکاز کا مفاہمانہ نہیں بلکہ جارہانہ انداز میں جواب دیا جائے گا اس سے پہلے پیپلز پارٹی مسلمی لیگ نون کے خلاف چار شیٹ بھی جاری کر چکی ہے مسلمی لیگ نون پر پنجاب میں تحریک انصاف کے ساتھ مکمکہ کا انظام لگا چکی ہے کیا اب حقیقی طور پر وہ تحریک جو حکومت گرانے کے لیے بنائی گئی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے اور اب اپوزیشن دو بڑے دھڑوں میں تقسیم ہو کر آئندہ انتخابات کے لیے کیا نئی صفبندی کر رہی ہے وہ جماعتیں جو اپنے نزیاتی اختلافات کو بلا کر ماضی کی تلخیاں بلا کر کبھی ہمیں ایک سٹیج اور ایک پیج پر دکھائی دیں کیا اب ایک بار پھر ماضی کی طرح آپس میں دستوں گرے باں ہوتی دکھائی دیں گی ستمبر دوہزار بیس میں یہ اتحاد قائم ہوا تھا اور ابھی آپ اختلافات دے سکتی ہے بڑے بڑے فیسٹے اور دعوے کیے گئے اعلانات کیے گئے اور کہا گیا کہ اس گورنمنٹ کو ہم چلتا کریں گے اور اس گورنمنٹ کو گھر بھیج کر ہی دامنے گے بڑی ٹائم لائنز دی گئی کہ یہ دسمبر نہیں دیکھے گی گورنمنٹ جنوری نہیں دیکھے گی کیا پی ڈی ایم آج حقیقی طور پر ختم ہو چکی ہے آج کے شو میں اس پر ہم بات کریں گے مہمانوں کا تعارف آپ سے میں کروا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جب یہ اتحاد قائم ہوا تو پچھلے چھ سات ماہ میں پی ڈی ایم کے جو رہنما ہے وہ کیا کہتے رہے پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ بنا ہے ہم نے طاقت کا ست جشمہ عوام کو بنانا ہے ڈی ایم بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے جنوری کے آخر میں فروری کے آوائل میں آٹھ پری چھتیس مار سال کے ختم ہونے سے پہلے بہلے جنوری کا آخری مہینہ ہے اب یا آر یا پار انشاءاللہ ہر وقت ہر موقع پہ آر یا پار کے سیاست نہیں چلتا آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے باپ کے باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے یوسف رضا گلانی کی جو کامیابی ہے کچھ نونلی کے دوستوں کو حضم نہیں ہوا میں نے اشارہ کرنا تھا کہ ذرا سا پانی پی لے لمبے لمبے سانس لے اگر آپ نے سیلیکٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہئے ہمارے ردوں میں یہ سیلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے میرا کام تو شوک آز جانی تھا یہ صدر صاحب کو حکم تھا یہ قانونی جارہ جو ہی نہیں ہے اسے اتحاد نے پوچھا ہے ہم کسی کا ڈکٹیشن پہ کسی ایک اتحاد نہیں چل سکتا ہے جنہوں نے شوک آز نوٹس دیا انہوں نے خود ہی پی ڈی ایم کے خادمے کا اعلان کر دیا پی ڈی ایم متحدہ بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے حکومت کے لیے بڑی ڈیڈ لائنز بھی دی گئی خاص طور پر مریم نواز صاحبہ نے جب یہ کہا کہ اب آر یا پار کی سیاست ہوگی تو آج پی ڈی ایم جہاں کھڑی ہے سوال یا نشان ہے مہمانوں کو تعریف آپ سے کروا دیتا ہوں انگلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر رہی ہے کھیلداز صاحب بارے ساتھ ہے پاکستان مسلم لگ نون سے آپ کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے ندیم ازگر کائرہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جبکہ جے یوائی فے سے نائمہ کشور صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ تمام مہمانوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اور سب سے پہلے کھیلداز صاحب ایک بڑا سوال ہے سر بڑے سیریس الیگیشنز لگا رہی ہے پیپلز پارٹی خاص طور پر نون لیگ اور جے یوائی پر کہ خاص طور پر آج جو اے این پی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ پی ڈی ایم جو اب ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اصل قصوروار ہے کون جمیل سخیرہ صاحب دیکھیں پہلی تو پی ڈی ایم ختم نہیں ہوئی ہے نہ ختم کوئی ایسی بات ہے بات مجھے سیاسی ورکر آج افسوس ہے اے این پی کی جو میں نے پریس کانفرنس سنی جو این پی ان کے لیڈرشپ اور ان کی جدوجد ہمیشہ ڈیموکریسی کے لیے پاکستان میں جو انہوں نے کی ہے سبل بالا دستی ان کے بڑھوں نے یہ ہمیشہ کہا ہے یہ ان کا بیانیاں رہا ہے آج جس طرح مجھے ان کو یہ بیانیاں بھاری لگ رہا تھا اور یہ جس طرح باب پارٹی سے جا کے انہوں نے مکمکہ کیا تو آج وضاعت کا جواب دینے کے بجائے ان کا علیدہ ہونا ایز شیاسی ورکر مجھے افسوس ہے مگر میں سمجھتا ہوں جو آپ نے انٹرو میں بات کی بلاول بٹو صاحب کی کہ عوام کی طاقت سے ہم جو ہے اس حکومت کو یا جو پی ڈی ایم کا بیانیاں ہے اس کو آگے پڑھائیں گے تو جب پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے یہ جو شوکاس ہے یہ پی ڈی ایم کا سربراہ مولانا فضل زیمان صاحب ہے جنرل سیکٹری شاہد خاکان عباسی صاحب ہے اور مولانا صاحب کے ہدایت پہ ان کی مشاورت سے جنرل سیکٹری ایز اے پی ڈی ایم شاہد خاکان عباسی نے وضاعت طلب کی کہ جس طرح آپ نے یہ جو باب پارٹی سے جاکے اپوزیشن کا جو مطلب ایک ہم سمجھتے کہ یہ چور دروازہ تھا اور یہ ہمارے اس تحریک کی بیانیاں کی نفی تھی تو یہ ایک وضاعت تھی ان کو وضاعت دینی چاہیے تھی نہیں لیکن خیردہ صاحب دیکھیں شاہد خاکان عباسی وہی جو شوکاز ورڈ ایک یوز کر رہے تھے جس پہ اصل اختلاف تھا پیپلز پارٹی کو بھی اور اے این پی کو بھی آج بھی اے این پی کا یہ کہنا ہے کہ بھائی شوکاز کس چیز کا تو وہی بیان یہی ورڈ مسلمی قنون کو آج واپس لینا پڑا ہے اب شوکاز کی بجائے یہ کہا گیا ہے کہ شوکاز نہیں ہے ایکسپینیشن ہے تو پہلے ہی کیوں اس طرح کیا گیا نون لکھ کی جانب سے اگر ہم بات وضاعت کی ہے شوکاز بھی جب دیا جاتا ہے پارٹیوں کے اندر دیا جاتا ہے کارکنوں کو یہاں جو میمبر ہوتا ہے اگر کوئی نفی کرتا ہے طریقے کا جمہوری یہی ہے اور پہلے تو ہمیں یہ گلا ہے کہ انہوں نے ہم سے پی ڈی ایم کو اعتماد میں لے کے اگر اپوزیشن لیڈر ان کو بنانا تھا تو آجاتے ہیں مولانا فضل زمان صاحب کو کہتے ہیں وہ نواز شریف صاحب سے بات کرتے ہیں یہ اتنا بڑا عوضہ نہیں تھا جسی یہ پورے بیانی کی نفی کی پورے جو باپ پارٹی کو انہوں نے چور دروازے سے ایک اطاعت کا اعتماد وہاں سے ٹوٹا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا اور بہت سے ایسی چیزیں ہوئی ہیں ان دنوں میں جس طرح پی اے سی سی کا اجلافی پی بلس پارٹی کا ہوا تھا ہونا تھا پانچ طریقوں وہ نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ اوگو آگیا آپ کے پوائنٹ آگے میں واپس آؤں گا آپ کی طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی پی ٹی ایم ابھی بھی نہیں ٹوٹی اور نائمہ صاحبہ آپ اے این پی کا یہ کہنا ہے کہ جی جو آئی فے اور نول لیگ پی ٹی ایم کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ بڑا ایک سیریس الزام ہے کیا کہیں گی اس پہ آپ نائمہ صاحبہ can you hear me اوکے نائمہ صاحبہ کی طرف جائیں گے نائمہ صاحبہ پلیز چیک کیجئے آپ کی طرف سے آڈیو میوٹ ہے ذرا اس کو چیک کر لیں اور میں واپس آپ کی طرف آؤں گا ندیم صاحب کیا آئین پی کے بعد پیپلز پارٹی بھی آپ پی ٹی ایم کو بائی بائی کرنے جا رہی ہے نہیں ابھی تو ہمارا اجلاس ہوگا پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیادت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ ہماری سی سی کی میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن جیسے میرا بھائی کوشستانی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایکسپلینیشن ہم نے مانگی ہے تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ جو خاکان عباسی صاحب کی بین ہماری بڑی بین سادیا عباسی صاحبہ جو پی ٹی ای کے ساتھ جو پی ٹی ای کے خلاف یہ الائنس بنایا ہے موجودہ گورنمنٹ کے خلاف الائنس بنایا ہے اس الائنس میں ان کی بین جو ہے وہ پنجاب اسیمبلی میں پی ٹی ای کے ساتھ مکمکہ کر کے تو وہ منتخب ہوئی ہیں تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ سب سے پہلے پی ٹی ایم میں بیٹھ کر یہ سارے لوگ نون بتاتی کہ کیا وجہ بنی ہے کہ انہوں نے پنجاب میں اتحاد کیا پنجاب میں اتحاد کر لیں اور یہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر ان کی بیس بائیس سیٹیں زیادہ تھیں اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ پتہ چلنا چاہیے تھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بزدار گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں کام نہیں کار رہی ہے اس کی کارکرد کی صفر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا موقع تھا جو ہم نے منون نے چند سیٹوں کے لیے یا ایک دو سیٹوں کے لیے گنوا دیا کیوں کہ دیکھیں نا اگر وہاں پر ووٹنگ ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ بزدار گورنمنٹ کے پاس کتنے ووٹ ہیں کتنے نہیں ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اپنے خوفزدہ تھے اس خوفزدگی کی وجہ سے انہوں نے پی ٹی اے کے ساتھ اتحاد کیا اور اتحاد کر کے بلا مقابلہ نشستیں لیں یہی بات ملکی کرتی ہے اندیل صاحب ہمیشہ جمہوری تحت میں کی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی اتحاد کیا یوسر رضا گلاگی صاحب دیکھیں بات سنیں ووٹ مانگنا سکھیرا صاحب ووٹ کسی سے مانگنا کوئی جرم نہیں ہے مکمکہ کرنا جرم ہے دیکھیں جب آپ بلا مقابلہ اپنے الیکشن جیت لیتے ہیں اور جب ہم کسی سے ووٹ مانگ لیں تو وہ ووٹ مانگنا جو ہے وہ جرم ہو سکتا ہے اور جو مکمکہ کرنا وکڑ کی دونوں طرف پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے نون لیگ کا یہ موقف ہے نہیں پیپلز پارٹی نے کبھی دونوں سائیڈوں پر نہیں کھیلے نہ پیپلز پارٹی نے کبھی کسی موقع پر دیکھیں نا ٹویٹ کرتے ہیں سیلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرتی ہے تو وہ نون کرتی ہے ان کی قیادت کرتی ہے ابھی تو ہم نے پہلی بات ہے کہ ہم اگر چارٹ شیٹ کرنا چاہیں تو ان کو تو ہم بہت زیادہ کر سکتی ہیں انہوں نے تو ایسے سے کام بھی کیوں ہیں اللہ معافی دے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بھی کہا تھا کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا اور پھر ہی اسی پاکستانی میڈیا پر بیٹھ کر انہوں نے کہا ہم تو پانچ سال کا معاہدہ کر کے گئے تھے ہم نے نہیں کہا کہ رات کے اندھیرے میں باجوا صاحب سے ملاقاتیں کریں یہ خود ہی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں ہم سے پوچھ کر کی ہیں بات یہ ہے کہ ہم ابھی بھی آپ کا point of view آگیا کہ سبر اور تحمل سے کام لیں سبر اور تحمل سے یہ سیاست کی جاتی ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جذبات میں آ کر فوراں ایک بات پر کھڑے ہو جائیں اور فوراں اپنی ساری کی ساری جیزیں توڑ دیں اور ایک جگڑالو رویہ اختیار کر لیں جگڑالو رویہ نہیں اختیار کرنے ٹھیک ہے نیمہ صاحبہ اندلیم صاحبہ آپ کی طرف آنگا ویسے تو پی ایم صاحب نے پی ٹی کے تمام رہنماوں کو وزراء کو کہہ دیا کہ نو کومنٹ آن پی ڈی ایم لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو پی ڈی ایم کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے دیکھیں جو پی ڈی ایم کا مستقبل ہے وہ وہی ہے جو پچھلی سال ہوا تھا آپ کو یاد ہے کہ ایک دھرنا پچھلے سال بھی تھا اور یہ نون لیگ نے اور رنٹ دھرنا جو ہر سال وہ کرتے ہیں انہوں نے اسی طرح کیا اور مولانا آئے جب پنجاب میں پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور شہباز شریف صاحب بھی بھاگ گئے تو پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا آپ نے اس دفعہ ہمیں پروگرامز میں بلائے ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے بکوز ہم پہ ادمی اعتماد لانے کی کوشش کر رہی ہیں آپس میں ادمی اعتماد پہ پڑ گئے ہیں ان کو تو ایک دوسرے کی شکل برداشت نہیں ہے اور یہ ہی ہوتا ہے اس کی مین وجہ کیا ہے کہ جب آپ ذاتی مفادات کے پیچھے جائیں کوئی عوامی مفادات کے اوپر تو یہ نہیں تھا آپ کوئی بھی سروے اٹھا کے دیکھ لیں گیالپ کا سروے اٹھا کے دیکھ لیں وہ سارے کہتے ہیں کہ عوام کو پتہ ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفادات اور اپنے جو ان کے اوپر کیسز ہیں کرپشن کے اس پر انا رو دباؤ ڈال لے بلیک میل کرنے کے لیے نکلے ہوئے تو وہ جب لاہور کا جلسہ ہوا اور اس میں جب نواز شریف صاحب بولنا شروع ہوئے اور ساری قوم واپس جا رہی تھی اس وقت اسی وقت آپ کو آکے ہم نے کہہ دیا تھا کہ قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے اب یہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی ڈیسمبر میں حکومت چلی جائے گی جنوری میں حکومت چلی جائے گی فروری میں حکومت چلی جائے گی جی ہم نے استیفت دلوانے ہیں ہم نے تو ان اسیملیوں کو ماننا نہیں ہے پھر سینٹ کے الیکشنز میں بھی حصہ لیتے ہیں اور اب بائی الیکشنز میں بھی حصہ لے رہے ہیں تو یہ ان کی ساری جو اصلیت ہے وہ عوام کے سامنے آ گئی ہے اور وہ اصلیت وہی ہے جو گیارہ سال پہلے پرائم نسٹر نے کہا تھا کہ کٹھے ہو جائیں گے ایک ہی فریم میں آئیں گے ان کا ایک ہی مسئلہ ہے اور اب جب کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پبلک مومنٹ ہے اس میں نہ سٹریٹ پاور ہے نہ پبلک ہیں تو وہ ابسلی یہ ٹوٹ پوٹ تو ہونی تھی بات کیا ہے بات یہ کہ اندلی صاحبہ آپ کی خیال میں پی ڈی ایم کی کشتی کو کس نے ڈبویا کس کا قصور ہے دیکھیں میں کسی کا قصور نہیں کہوں گی یہ ایک کیا کہتے ہیں نا انیویٹیبل تھا یہ ہونا ہی تھا جب آپ گیارہ جماعتیں کٹھی کریں جن کا کہ صرف ایک ان کو فریجائل صاحب جس کو کہتے ہیں ہلکا سا ایک ان کو کٹھے رہنے کا ایک وہ تھا کہ جی ہم کسی نہ کسی طرح کٹھے ہو کے دباؤ ڈال کے قوم کو لا کے تو حکومت پر کوئی بلیک میل کر لیں گے وہ نہیں ہوا جب نہیں ہوا تو پھر بلیم گیم شروع ہو گئی اور بلیم گیم میں سب سامنے آ گیا مولانا کو اپنا اپجیکٹیو ازیز ہے مسلم لیگ نون کو اپنا ہے پیپلز پارٹی کو اپنا ہے ان میں جو قدر مشترک ہے وہ تو ایک ہی تھی کہ کسی طرح دباؤ ڈالیں اور یہ کیسز ختم کرائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ذاتی مفادات کی گیم تھی اس میں کوئی کچھ عمام کا نہیں سوچا گیا اور ایک غیر فطری اتحاد تھا یہ جو آج ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے نیمہ صاحبہ آج ای این پی الگ ہو گئی پی ڈی ایم سے اور پریس کانفرنس کی گئی ای این پی کی جانب سے اور بڑا واضح طور پر اس میں یہ کہا گیا کہ جے جو آئے اور نون لیک پی ڈی ایم کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس پر کیا کریں کیا آپ اوکے نیمہ صاحبہ سے ہم دوبارہ کانٹیک ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہی سے کانٹیلیو کریں گے نیمہ صاحبہ ایک سیریس الزام ہے آپ پر این پی کی جانب سے کہ جے جو آئے اور نون لیگ پی ڈی ایم کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتی ہے تو جے جو آئے کا کیا موقع فیصل پر دیکھیں ہوتی صاحب ہمارے لیے مخترم ہے سکیرہ صاحب اور کس طرح وہ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے لیے پرسنل ایشو کے لیے یوز کیا یا ہم نے ہائی جیک کیا اگر آپ دیکھیں تو فائدہ کس کو ہوا اور کس نے اپنی مرضی کے فیصلے کیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کون چیئرمن سینٹ ہوگا کون ڈیپٹی چیئرمن سینٹ ہوگا کون اپوزیشن لیڈر ہوگا تو کس نے پی ڈی ایم کے فیصلوں کے خلاف جا کے اور حکومت کے ساتھ مل کے اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے تو میرے خیال میں ان کو خود اپنے گریبان میں ذرا جانگنا چاہیے کہ کیوں انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا اور جہاں تک اس ایشو کو اٹھانا ہے کہ شوکاس کیوں دیا گیا تو میرے خیال میں وہ لیٹر ابھی تک میں نے تو کم از کم نہیں پڑا کہ وہ شوکاس ہے یا وضاحتی لیٹر ہے کہ ہمیں وضاحت دے کم از کم ان کو وضاحت تو دینا ہوگا کیونکہ ایک متفقہ فیصلہ ہوا تھا پی ڈی ایم کے کمیٹی کا فیصلہ ہوا تھا کہ کون چیئرمن سینٹ ہوگا کون ڈیپٹی چیئرمن سینٹ ہوگا کون اپوزیشن لیڈر ہوگا پھر کیا وجہ تھی کہ فرینلی اپوزیشن لیڈر بنایا گیا تو میرے خیال میں یہ تو ایک لیگل اور اچھی وہ تھی کہ اگر پی ڈی ایم میں شامل باقی جماعتیں یہ وضاحت مانگے کہ آخر وہ کون سی مجبوری تھی ان دو جماعتوں کو کہ اپوزیشن کے گورمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کام کیا تو اس پہ تو میرے خیال میں ہمیں افسوس ہوا کہ این پی نے اس قسم کاریت کیا کہ ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ پنجاب میں ان اپوز آئے تو میں آپ کو اطلاع کے لیے ارز کر دوں کہ بلوچستان میں یہاں پہ تو ان اپوز آئے بلوچستان میں نیشنل پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا سینٹ کے الیکشن کے لیے تو یہ تو الیکشن میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن نیوہ صاحبہ مولانا فضل ریبان صاحب ہیڈ کر رہے ہیں پی ٹی ایم کو اور جتنے بھی پی ٹی ایم کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں میڈیا ٹاک کیا کر رہی ہے کس بات کا کیا جواب دینا ہے اس پہ مولانا فضل ریبان صاحب سب کو گائیڈ کرتے ہیں تو اتنے اختلافات اتنے اختلافات نو لگ اور پیپلز پارٹی کے بھی اور اب جے یو آئے کے بھی سامنے آ گئے ہیں اور پھر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ لارکانہ میں جے یو آئے نے پی ٹی ای کے ساتھ اتحاد بنا لیا ہے تو یہ ساری خبریں اس طرح تو پھر آپ کو بھی یہ سننا پڑے گا کہ آپ نے بھی کہینہ کا اتحاد بنایا ایک تو انتخابی اتحاد اور وہ چیز ایک الگ چیز ہے لیکن یہ ایک بالکل غلط اتلاع ہے جو آپ کا کہہ رہے کہ لارکانہ میں ہمارا ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے ایسی کوئی وہ نئے ہے ایک آفہ ہے جو پیلائی جا رہی ہے ایسا کوئی وہ نہیں ہے دوسری بات کہ اختلافات آ رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو ایک جماعت میں آتے ہیں اور پی ڈی ایم بہت سارے جماعتوں کا مجموعہ ہے پی ڈی ایم کا مطلب کیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ہے اور یہ مومنٹ اور یہ سلسلہ یہ تحریک چلے گی یہ رکھے گی نہیں اس میں بہت ساری جماعتیں شامل ہوگی اگر اے ایل پی اور پیپلز پارٹی اگر اے ایل پی اور پیپلز پارٹی اس اتحاد کا حصہ نہیں بھی رہے گی پھر بھی پی ڈی ایم چلے گی نائمہ صاحبہ شورٹ آنسر دیجئے گا مجھے آگے بڑھنا ہے یہی میں کہہ رہا ہوں یہ تحریک ہے تحریک میں کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں چھوڑ جاتا ندیم صاحب آپ کو بھی آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جی جوائے اور مسلمی نون ہائیجیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم کی ڈسیئنز کو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جس دن مریم بی بی نے سیلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا تھا اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ مولانا فضل و رحمان صاحب اسی وقت ان سے وضاحت طلب کرتے اور انہیں کہتے کہ آپ نے یہ کیوں اس طرح کا لفظ استعمال کیا تو شاید یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچ تھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر جتنے بھی فیصلے کی ہیں جو بھی باتیں کی ہیں اس پی ڈی ایم میں لوگوں نے تسلیم کی ہیں یہ جب ہم نے بائی الیکشن کی بات کی تھی تو اس وقت بھی یہ ستیفہ ستیفہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی آر پار کی باتیں کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں آپ بائی الیکشن میں آئیں یہ آئے پھر جب جیتے تو انہوں نے کہا دیکھیں ہماری پاپلیریٹی پھر ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوا پھر انہیں ہم نے کہا کہ سینٹ میں آؤ تو یہ سینٹ میں بھی آگئے ابھی بھی اگر یہ بے موقع اور بے وقتی بات نہ کرتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی آج اگر اے این پی اس اتحاد سے باہر جا رہی ہے پیپلز پارٹی بدل ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو فیصلہ دو کرنے دیتے پیپلز پارٹی کے فیصلے کے بعد اگر یہ اس طرح کی باتیں کرتے یا پلیم گیم کھیلتے تو شاید ان کی بات میں وزن ہوتا انہوں نے وقت سے پہلے ہی یہ باتیں کرنا شروع کرتی ہیں اور میں سمیتا ہوں کہ جو بھی جگڑالو قسم کی سیاست کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا اور میں سمیتا ہوں کہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب انہوں نے جگڑالو سیاست کی ہے کبھی ان کو اگزائل میں جانا پڑا ہے کبھی جیلوں میں جانا پڑا ہے کبھی گھر میں تقسیم ہوئی ہے کبھی ان کی پارٹی میں تقسیم ہوئی ہے بہتر یہ ہے کہ جگڑالو جو سٹائل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سیاست جو ہے وہ جذبات کا نام نہیں ہوتا کبھی آپ ایک سپ آپ آگے جاتے ہیں دو سپ آپ کو پیچھے آنا پڑتا ہے اور جب آپ کسی سیاسی جماعتیں جب اکٹی ہوتی ہیں مختلف نظریات کے لوگ اکٹی ہوتے ہیں وہاں آپ کی رائے نہیں ہوتی آپ رائے دے سکتے ہیں آپ منوار نہیں سکتے کہ آپ میری بات مانیں کاری صاحب آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ بڑا جارہانہ انداز میں جواب دیا جائے گا اس شوکاوس کا بھی اور پی ڈی ایم کی دیگر جواباتیں نون لیگ اور جے یو آئی ایف کو بھی تو یہ جارہانہ انداز کیا ہوگا آپ کا سکھیرہ صاحب بلکل ہم اس بات سے انکاری نہیں ہیں کہ جب ہم ان کے متعایت نہیں ہیں کہ وہ ہمیں شوکاز نوٹس دیں شوکاز نوٹس اپنی جماعتوں شوکاز کا ورڈ تو واپس لے لیا اپنے کارکنوں کو شوکاز کا ورڈ واپس لے لیا وہ ہمیں شوکاز نوٹس دینا شروع کرتے اوکے اوکے اور نعمت صاحبہ خود ہی فرما رہی تھی کہ ووٹ مانگ لینا کوئی حرج نہیں ہے تو اگر ہم نے ووٹ مانگیا ہے ووٹ مانگیا نا تو ووٹ تو انہوں نے اپنی مرضی سے دیا ہے ہمیں کیا پتا کہ ہم تو چاہتی ہیں ابھی شوکاز شریف صاحب نے جب کاف کے 43 لوگوں کو ملایا تھا مانکہ صاحب کو علیم صاحب کو ان کو ساتھ ملا کر جب اپنی حکومت چلائی تھی 2008 میں تو اس وقت بھی تو انہوں نے ووٹ لیے تھے اس وقت بھی تو فارورڈ بلاک گنایا تھا تو اگر ہم نے ووٹ لے لیا تو وہ جرم ہے اور ایک وقت ان کو وضاحت کر دوں نعمت صاحبہ کو کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمن صاحب 2008 کے الیکشن میں اپوزیشن لیڈر بنے تھے 2002 کے الیکشن میں اپوزیشن لیڈر بنے تھے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ اکثریت تھی لیکن پیٹراؤٹ بنا کر پیپلز پارٹی کے اکثریت کو کم کیا گیا اور سنگل لارجسٹ ایم ایم اے کو مولانا فضل الرحمن صاحب کو اس وقت اپوزیشن لیڈر بنایا لیکن اس وقت دیکھا جائے تو اپوزیشن کی جو جماعتیں تھی ان کے پاس ووٹ زیادہ تھا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اکھیلدہ صاحب سے جواب لیں گے اس سوال کا کہ اگر ای این پی کے بعد پیپلز پارٹی بھی اگر پی ڈی ایم چھوڑ دیتی ہے تو پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے فیصلے کون کرے گا مولانا فضل الرحمن صاحب کیا پھر بھی ہیڈ کریں گے پی ڈی ایم کو اور اگلا لاحی عمل کیا ہوگا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظیم کھیلدہ صاحب ای این پی نے آج جب پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے جو الہدگی کا اعلان کیا پی ڈی ایم سے ظاہری طور پر لگ یہ رائے کہ انہوں نے یہ تاثر لیا ہے اس شو کاؤز نوٹس کا کہ ان کو یہ شو کاؤز نوٹس دیا ہی اس لیے گیا کہ ہم پی ڈی ایم سے الگ ہو جائیں اور اگر یہی پیپلز پارٹی سوچتی ہے کہ شو کاؤز کس چکر میں اور جو ورڈ آپ نے واپس بھی لیا بڑا جارہانہ جواب دینے کی بھی پیپلز پارٹی تیاری کریں تو کیا یہ شو کاؤز دیا اس لیے گیا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں پی ڈی ایم سے الگ ہو جائیں دیکھیں اس پہ سکھرہ صاحب میں پہلے بھی انٹرو میں آپ سے بات کر چکا ہوں بات یہ کہ جو پی ڈی ایم کا بیانی آئے میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ اس کا جو روح تھا بیانی کا وہ یہ تھا کہ ہم اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں کوئی مسلط ہم پہ جو حکومت ہے اس کو ہم نہ چلنے دیں ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی ووٹ سے جو حکومت آتی ہے عوام کا جو منڈیٹ اور وہی حکومت چلائے اور یہ جو آج مسائل ہیں پاکستان میں کرشن بھی بڑی ہے مہنگائی بھی بڑی ہے سارے جو مسائل ہیں وہ اس مسلط اور نائل حکومت کی وجہ سے ہم اس کو اٹانا چاہتے ہیں اگرچہ ہم اسی جو باتر سالوں سے ہو رہا ہے اسی طرح ہم اس حکومت کا حصہ بن جائے اس حکومت سے مدد لے کر اپوزیشن کریں تو ہم بزدار کو ہٹانے کے لیے کوئی تیسری مدد ہم مانگ لیں تو پھر ہمارا بیانیاں یا ہماری جدوجد جو نواز شریف کی قربانی ہے اس سفر بالادستی کے لیے مریم نواز جو جدوجد کر رہی ہے ہماری مسلم لیگ نون نے جدوجد کیا یہ ہم نے جو جھیلیں بکتی ہے یہ جو ہم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں پھر ہمیں کیا فائدہ ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی اقتدار نہیں چاہیے کوئی ایسی اپوزیشن لیڈر جو کسی اور کی مددی سے جائے ہم چاہتے ہیں جو ہماری طاقت ہے آج بھی اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے جو ہے حقیقت فپٹی نائن ہمارے سینیٹر ہیں حکومت سنجرانی کے خلاف بیعتمادی کی رتھ لائیں اور نو کانفیننز موگ کریں تو ہم آج بھی اس کو گلانی صاحب کو سینیٹر کا چیئرمن منصف کرا سکتے ہیں یہ ہے ڈیموکریسی یہ ہے ہمارا بیانیاں اگرچہ یہی کچھ لینا تھا اتنی چھوٹی سی باپ پارٹی کی مدد سے باپ کی مدد سے سب کچھ کرنا تھا تو پھر ہمارا میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی جواز ہے کسی پارٹی کو رہنے کا تو ان کا ہمارا اقتلاف سیدھا سا ہے کھیلدہ صاحب اگر پیپلز پارٹی پیڈی ایم سے الگ ہوتی ہے بٹو کا فلسفہ تھا اگر پیپلز پارٹی پیڈی ایم سے الگ ہوتی ہے تو کیا آپ منائیں گے پیپلز پارٹی کو یا پھر اب آپ اکیلے ہی کھیلیں گے دیکھیں پیپلز پارٹی سے نہ ہماری جو نہیں نہیں دوستی جو بنی تھی وہ نہ ٹوٹی ہے سیاست ہے اس میں ہمارے راستے ایک دروازے کھلے ہوئے ہیں جہاں تک پیڈی ایم کی بات ہے اس میں نون لیگ جہاں جے یو ایفٹ دو پارٹیاں نہیں ہیں آٹھ پارٹیاں اور بھی ہیں چھے آج بھی بجتی ہیں باقی ان دو پارٹیوں کے علاوہ بھی چھے پارٹیاں ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مولانا فضل زمانزہ پیڈی ایم کے سربراہ ہیں باقی جماعتیں ہیں چھیک ہے آپ کا پوائنٹ تو اگر کھیلدہ صاحب مجھے آگے پوائنے دیں اندلیف صاحبہ ابھی عملی طور پہ تو کوئی اپوزیشن نہیں لگ رہی گورنمنٹ جس کو فیس کرے لیکن پھر بھی وزیراعظم صاحب کابینہ سے وزراء کی جو پرفارمنس ہے اس سے خوش نہیں ہے کابینہ میں تبدیلیوں کی بھی بات کی جا رہی ہے کچھ نئے چیرے بھی آئیڈ ہونے جا رہے ہیں تو ابھی تک جو ہے وہ کیوں ناکام ہے حکومت اپنے اہداف حاصل کرنے میں دیکھیں سکھرہ اس وقت جو ہے آپ ساری دنیا کو کر دیکھیں تو پاکستان کے لیے تو کووٹ جو ہے وہ ایک چیلنج بھی تھا اور لیکن کووٹ میں ہم نے اپنی انڈسٹری کو اور اپنی مینیفیکشنگ کو بہت امیروف کیا اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان ہمیں ملا ایک بینکرپٹ اور اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھی بیس بلین کی کرنٹ اکاؤنٹ سپلس ہو گیا پاکستان کی ہسٹری میں ستنہ سال میں پہلی دفعہ پرائمری بیلنس جو ہے وہ سپلس میں گیا اس کے علاوہ روپی پہ آپ کہہ رہے تھے سارے کہ جی دو سو پہ جائے گا ایک سو اسی پہ جائے گا مضبوط ہونا شروع ہو گیا ہے ایک سو باون تریپن پہ آ گیا اس کے علاوہ دیکھیں اس دفعہ ہم نے پیٹرول کی پرائیسز پہ کم کر دی اور اناؤنس کر دی ہے سٹہ بازوں کو جنہوں نے چینی جو تھی یہ بڑے بڑے جو مذہر مچ تھے سٹہ باز سے انہوں نے ایک سو دس پہ ایک سو بیس پہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پچاسی روپے کیا انشاءاللہ رمضان پہ ہم چینی دیں گے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ہائی ایس رمیٹنسز جاری تھی تو وزیر خزانہ صاحب کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی دیکھیں وہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ بھی تھا اس میں آپ کو پتہ یہ کہ وہ دس جون تک تھے تو یہاں تو ہم بجٹ ان کے ساتھ گزارتے اور پھر جو نیا آتا وہ شاید بجٹ کی اس کو اونرشپ نہ ہوتی یا اسی کو دیتے بجٹ جو جس نے اس کو لے کے جانا تھا گے سو اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو بھی تھا ہم نے کوشش کی کہ وہ جیت جائیں الیکشن بٹ وہ نہیں جیتے تو جہاں تک ہماری ایکونمی کا تعلق ہے ہائیسٹ ایکسپورٹس ہیں ہائیسٹ آپ کا رمیٹنسز ہیں پاہر سے جو پیسے آتے ہیں لیکن ہاں کچھ ایشوز ہیں جیسے انفلیشن ہے اس پہ کابو کرنے کے لیے انفلیشن یہی بات سامنا ہی تھی کہ انفلیشن کنٹرول نہیں ہو رہی اس لیے ہماری دفعہ سٹا بازوں کو اسی لیے تو میں آپ کو یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں چینی جب ایک سو تیس ہوئی تھی نون لیگ کے زمانے میں انہوں نے کوئی انکوائری کی انہوں نے کوئی سٹا بازوں کو پکڑا یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود انوالٹ تھے ان کی اپنی فیکٹریوں ہیں سب کی شگر کی ہم نے تو نہ دیکھا کہ کوئی باہر کا انہ اپنا ہے سب کے اوپر کاروائی کی ہے اور آپ دیکھنا انشاءاللہ ایک دو مہینے کے اندر جب یہ سارے سٹے باز اور یہ سب پکڑے جائیں گے چینی کی قیمت اس سے بھی نیچے آئے گی اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جو سارے ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگلا سال انشاءاللہ گروت کے حساب سے بھی اور انفلیشن کے حساب سے بھی خوش آئند ہوگا یہ جو ساری کاروائیاں ہیں کیا یہی ریزن ہے کہ جانگیر ترین صاحب بھی جو ہیں وہ پی ٹی ایسے الگ ہو رہے ہیں دیکھیں میں تو کومنٹ نہیں کر سکتی آپ ان کو بلا کے ان سے پوچھیں لیکن ہم نے جو اہد کر لیا ہوا تھا کہ چاہے ہماری پارٹی کے بندے ہیں چاہے رشتے دار ہیں چاہے کوئی بھی ہیں سب کو کٹہرے پہ لائیں گے لیکن منظم طریقے سے یہ نہیں کہ بس میں اٹھ کے کہوں چیز کو پکڑ لو ایویڈنس کے ساتھ اور اس دفعہ جتنا ایویڈنس آیا ہے جس طرح کے فگرز آئے ہیں فیکٹس آئے ہیں اور جتنا منظم طریقے سے پچھلے بیس سال سے یہ سیاسی خاندانوں کے جس کو کہتے ہیں مافیاز بنے ہوئے تھے اس کو توڑنے کے لیے آج تک کسی نے جورت نہیں کی یہ صرف پی ٹی آئے نے کیا کیونکہ ہمارے پرائم نسٹر کی تو کوئی فیکٹریہ نہیں ہے ان کی کوئی ایسی جس کو کہتے ہیں انویسمنٹس نہیں ہیں جس پہ کہیں گے جی وہ شوگر کی فیکٹری انہوں نے لگا لی اور سمنٹ کی فیکٹری انہوں نے لگا لی یہ تو چونکہ باقی سارے انوالٹ ہیں ان میں بزنسز میں تو یہ اسی جب بھی ان کا دل کرتا ہے پرائیس اوپر کر دیتے ہیں شورٹیج کر لیتے ہیں ان کو نہ کوئی پکڑ سکتا تھا نہ ان کو کوئی جواب دیتا تو اس وجہ سے ایک سب سے خوش آئند چیز یہ ہے کہ اب جتنی بھی جو انہوں نے پرائیس ڈسٹورشنز کی ہوئی تھی مارکٹ میں ایک میسج گیا ہے اور آپ آئندہ دو مہینے میں دیکھیں گے کہ انفلیشن کے اندر بھی خاطرخواہ کمی آئے گی آپ کا پوائنٹ و فیو آگیا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور نتیم اسگر کائرہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ شہلہ رضا صاحب نے جو شہلہ رضا صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کی حقیقت کیا ہے کہ جانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہونے جاری آصف زرداری صاحب سے ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور اس کا جواب لیتے ہیں نتیم اسگر کائرہ صاحب یہ ایک ٹویٹ ہے شہلہ رضا صاحب کی جانگیر ترین کی مخدوم احمد محمود سے ملاقات اگلے ہفتے کراچی میں سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات کریں گے خیال ہے کہ جانگیر ترین صاحب میں پی ٹی آئی چھوڑنے اور ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے اگر واقعی ایسا ہو گیا تو نہ بزدار رہے گا اور نہ نیازی ہوگا تو ابھی یہ کیا اس ٹویٹ کی حقیقت کیا ہے کیونکہ میں نے ابھی دیکھا ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ اب دوبارہ سے تو یہ ٹویٹ نظر نہیں آرہی لیکن کیا واقعی انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے اور کیا واقعی یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے سکھیرہ صاحب یہ میرے علم میں تو نہیں ابھی آپ کے پروگرام ہی میں دیکھ رہا ہوں میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کراچی میں رہتی ہیں ہو سکتا ہے ٹویٹ کا بھی کوئی اور مسئلہ بعد میں نکل آئے لیکن ابھی میں اس کے قبل از وقت کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور ویسے کوئی رابطے ہو رہے ہیں جانگیر ترین صاحب کے اور پیپلز پارٹی کے نہیں میرے علم میں نہیں ہے جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے علم میں کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کوہستانی صاحب نے کہا کہ اگر 59 57 کے قریب ہمارے پاس سینٹ میں ووٹ ہیں تو ہم وہاں پر کیا ہی اچھا ہوتا کہ سینٹ کا چیر میں بنا رہا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو ہے وہ پنجاب میں بھی طریقے عدم اعتماد لے آتے ہیں اور بزدار گورنمنٹ اگر ہٹ جائے بارہ کروڑ عوام میں جو عمران خان ہے جو پنجاب میں ان کی اگر گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ ویسے ہی ان کے کمزور ہو جاتے ہیں اور جو تو کاری صاحب کی ایسا تو نہیں ہے تو کاری صاحب کی ایسا تو نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی نئی دھڑے بندی ہو رہی ہو پیپلز پارٹی کی نولی کو ٹاف ٹائم دینے کے لئے نہیں کیا ہم تو بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر پنجاب گورنمنٹ کو ختم کرنا ہو تو وہ نہیں ہے تو ہمیں تو سطیفوں کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے لانگ بارچ میں تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ابھی پی ڈی ایم کی قیادت کیا کرے گی جو بعد میں نون کی جو بار بار کہتے ہیں سطیفے دینے سطیفے دینے کیا ہمارے بغیر یہ دوسرے دن سطیفے دینے چلے جائیں گے اگر ہم نے فیصلہ کر لیا ابھی پوچھ لیتے ہیں اس سوال کے جواب ابھی لیتے ہیں کھیلدہ صاحب سے جی کھیلدہ صاحب جا تو کیا یہ سطیفے دیں گے چلے وہ نہیں دیں گے تو وہ ہی دیں دیں جو انہوں نے ان کے دو مہمران نے دیا تھے چلے کمز کم ہمیں پتا تو چل جائے کہ نون جو ہے وہ سطیفے دینے کے معاملے تو بڑی سیریر تھا ابھی ابھی تمام لیتے ہیں اور ہمارے اوپر حضامات حضامات لگانا شروع کر دیئے اوکے کھلدہ صاحب کھیلدہ صاحب دیکھیں بات یہ کہ استیفہوں کے جو بات ہے وہ اس کا روح تب ہی بنے گا یا اسی موثر تب ہی ہوگی جب ساری پارٹیاں جو پی ڈی ایم میں موجود ہیں مل کے استیفہیں دیں کوئی فیصلہ میں حتمی رائے تو نہیں دے سکتا مگر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے جو باقی جماعتیں ہیں اور پی پلس پارٹی بھی ہمارا ایسا ہے ابھی تک تو جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ پارٹی سربان میں جو فیصلہ ہوگا جو نئی حکمت حملی ہے وہ اعلان کیا جائے گا کہ آگے ہم کس طرح جدوجت کریں گے کس طرح آگے بڑھیں گے کس طرح حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اور جو اندلی پاباسی کو میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اندلی بتا دے یہ کونسی مافیہ تھی جو تری پن روپے کلو چینی دے رہی اور اب یہ مافیہ نہیں ہے جو ایک سو بیس روپے کلو چینی دے رہی ہے اور یہ جو مجھے یہ بتا ہے کہ ڈالر میں پہلے ڈاکہ لگا پھر اسد عمر کو ہٹایا گیا اور کہا گیا کہ یہ قوم کا نقصان ہوا ہے پھر اس کو دوبارہ وزارت پر دی گئی پھر دواؤں کی قیمت پانچ سو گنا زیادہ بڑھ گئی پھر اس میں ڈاکہ لگا پھر اس وزیر کو ہٹا کے منسٹر پارٹی کا جنرل سیکٹی لگایا گیا ابھی تیل میں ڈاکہ لگا ندیم بابر صاحب کو ہٹایا گیا تو یہ اینارو کون دے رہا ہے اور یہ مافیہ کون ہیں یہ سب قوم جان چکی ہے اب یہ زیادہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ عوام کا جس طرح انہوں نے خون چورسہ ہے پاکستانی بائیس کروڑ عوام کا یہ چور چور کہے کے مافیہ مافیہ کہے کے عوام کو بے حکوم بنائے گی میں سمجھتا ہوں اب حکومت کے پوری طرح عوام جان چکی ہے کہ ان میں کوئی نہ حکمت عملی ہے نہ پالیسی ہے نہ ان میں اہلیت ہے تو اب یہ مکمل ناکام ہو چکے ہیں میں ایک بات آپ کے پروگرام سے بتا جوں کل بھی ہم نے عوام کے شوبے سینیٹ میں اپوزیشن نے مل کے جو کرونا ویکسین میں جو بڑے گپلے ہوئے ہیں بڑی جو کرپشن ہو رہی ہے جو بڑا ڈھاکہ لگا ہے اس پہ بھی ہم نے ریزولیشن کی کہ پاکستان کی عوام کو مفت ویکسین دی جائے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ویکسین یہ پی ڈی ایم میں آکے پڑے کوٹ گئے ہیں حکومت یہ اپنا اپنی گورننس بہتر کرے عوام کو ریلیف دیں تو میں سمجھتا ہوں ان سے بڑی مافیا اور کوئی نہیں ہے باتر سالوں کی تاریخ میں جو آج حکومت کرتا ہے اندلی باباسی صاحبہ اندلی باباسی صاحبہ آپ کھیلداز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بڑی مافیا ہی نہیں ہے کوئی یہ ساری جن مافیاز کا آپ نام لیتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں بلکل ناکام ہو گئے گورننس دیکھیں وہ بچارے اس وقت تو جو ان کا حال ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں تو میں انڈسٹینڈ کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں الاریبیا شوگر مل ہے اور رمضان شوگر مل ہے اور حسیب بکاس شوگر مل ہے اور کوئی دس پندرہ اور ہیں تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ جی وہ کس کی شوگر مل ہیں شہباز شریف انوالوڈ ہے حمزہ شہباز انوالوڈ ہے نواز شریف انوالوڈ ہے مریم اس پہ کیس ہو رہا ہے رمضان شوگر مل پہ تو جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اتنی دیر سے اور آپ کے زمانے میں چینی ڈیٹھ سو روپے تک بھی گئی تھی لیکن آپ نے انکوائر ہی نہیں کرائی کیونکہ آپ خود جو ہیں وہ چینی جس کو کہتے ہیں چوری میں اور ڈاکے میں انوالوڈ رہے بیس سال سے یہ لوگ تھے انہوں نے کیوں نہیں پکڑے چینی کے جو سٹی بازی تھی کیوں نہیں پکڑے گئے چینی کے سٹی بازی صحیح صحیح یہ وہی ہے مجھتاک چینی والا جو ہے مجھتاک چینی والا ہے ٹھیک ہے میں لاز کومنٹ لے رہا چاہتا ہوں نعیمہ صاحبہ کیا نواز شریف صاحب اگر واپس آ جاتے ہیں تو تحریک مزید چل سکتی ہے اپوزیشن کے اقتلافات ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی ایک میٹنگ میں پی ڈی ایم کی یہ کہہ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے شکریہ صحیح صاحب آپ کو یاد آیا کہ میں بھی پروگرام میں ہوں دیکھیں کائرہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اعتماد لانا چاہیے تو اگر آپ کے پاس چیئرمن سینٹ پی ڈی ایم کا متفقہ فیصلہ تھا اور آپ کے پاس اپوزیشن کے باون اوٹ ہے تو کیوں آپ اعتماد چیئرمن سینٹ کے خلاف کیوں نہیں لاتے پہلے ادھر سے تو شروع کرے چیئرمن سینٹ کے خلاف اعتماد لائے پوری پی ڈی ایم آپ کے خلاف کڑی ہے آپ کے ساتھ کڑی ہے اس طرح ہم نے گلانی صاحب کو چیئی کہ نواز شکریہ آپ کا یہ کہنا ہے پوری پی ڈی ایم آپ کے ساتھ کری جو ڈسین نے انکٹھا لی جائے گا مہمانوں کا بہت شکریہ ایکسپیس نیوز پر اب آپ ایک بریک کے بعد نو بجے کا بولیٹن دیکھ سکیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ